تو پہلی بات یہ ہے کہ تصحیح نیت اپنی نیت کو صحیح کر لینا یہ بنیادی چیز ہے آپ کو مذہب کی بات بتاؤں آپ نے حدیث سنی ہے نا انما العمل بن نیت سنی ہے یہ العمل مبتدہ ہے بن نیت جار مجروس کے لئے خبر بنے گا تو اعتبروں کے ساتھ متعلق ہوگا اس کا معونہ ہوگا انما العمل تو اعتبروا بن نیت معتبرتم بن نیت عمل کا اعتبار نیت بے ہیں اندر کی نیت چھیک ہے عمل بھی ٹھیک باوزن ہوگا نیت کمزور ہے بے وزن ہے عمل بھی بے وزن ہوگا عمل جتنا بھی زیادہ ہو آپ کو مسئلہ سنیائیں لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں اصل بات کیا ہے انما العمل بن نیت کمان تو اعتبروا بن نیت معتبرتم بن نیتیں اعتبار کہتے ہیں اصل میں ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرنا قرآن میں یہ لفظ آئے گا اسی سے تو اعتبرو ہم نے نکالا اور اعتبار کہتے ہیں قیاس الشے علی شے یا قیاس الشے علی نظیر ہی ایک اس کے نظیر پر قیاس کر لینا آئے ہیں مسئلہ سنیائیں ابھی تک نہیں ہے یہ نقطیں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں اللہ نے کسی قوم کو شراب نوشی میں ہلاک کیا کسی کو جوہ میں ہلاک کیا کسی کو بدکاری لواتت کی زنا کی وجہ سے ہلاک کیا کسی کو ناپ تول کے اندر کمی کرنے کے وجہ سے ہلاک کر دیا اور خواہ اس کی وجہ سے اب ان کو ہلاک کرنے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے فَاَتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَوْسَارِ کہ اے آنکھوں والوں اور بصیرت والوں عبرت حاصل کرو وَنَا كِسُوا أَحْوَالَكُمْ عَلَى أَحْوَالِهِمْ اپنے حالات کو ان پر قیاس کرو جو بدکاریاں ان کے اندر ہیں جن بدکاریوں کے بنیاد پر وہ ہلاک ہوگے اگر تمہارے اندر یہ ہوں گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے تم کوئی نئی چیز نہیں ہو اور قیاس یہی ہوتا ہے کہ غیر منصوص کو غیر منصوص کو منصوص کے طرف لوٹا دینا قومِ لوتھ قومِ عاد قومِ سمود قومِ حود یہ سب کے سب منصوص و نلیم بھی ہلاکے ہیں تم اپنے ان پر قیاس کرو اگر تمہارے اندر وہ بدکاریاں آئیں گے تو حکم وہی ہوگا ان کی ہلاکت کا جو تم تمہارے بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا کس کو سمجھ گئے مشکل تو نہیں ہے نا اگر یہ سمجھ گنا جائے تو اور سمجھ گئے یہ آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں آبارہ آنکھوں سے جو کہتے ہیں آنسو آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آبارہ یہ دال ہے اور پتہ چلتا ہے اندر مولوی صاحب جلا ہوا وہ مدلول ہے کوئی روتا ہے تو خوشی میں نہیں روتا نا اسے پتہ چلتا ہے کہ اندر جلا ہوا تو یہ میں نے ارز کیا کہ دال ہوگا اور اندر مولا کیا ہوگا مدلول ہوگا سمجھے آئے سمجھ آپ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو منتقل ہونا ہے مدلول سے بلکہ یہ کہہ دو کہ آپ کی نیت آپ کے عمل پر یہ ہے کہ دال ہوگی اگر نیت باوزن ہی ہے عمل باوزن ہے نیت بے وزن ہے اس میں ریا اور نمود ہے تو عمل آپ کا بے وزن ہے اس لئے قیسو اعمالکم علی نیتکم بولو قیسو اعمالکم علی نیتکم انما الامال بی نیت کا یہی معنی ہے انناسو مجزیون بی اعمالهم ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن سنائے نہیں سنائے نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا اس میں بہت وزن ہوگا نیت اگر کمزور ہوگی عمل جتنا بھی زیادہ ہو وہ بے وزن ہوگا اس لئے پہلی چیز آپ سے عرض کر دیا کہ تصحیح النیتیں قرآن سمجھنے کے اندر اپنی نیت کو آدمی صحیح کر لے آیے سمجھے ہیں نیت کو صحیح کر لے انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے اندر برکت ہوگی علم کے اندر نور آ جائے گا آپ کو مسئلہ سمجھ آگیا مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی